شیخ بچوں کو مسجد میں لانا کیسا ہے وہ آتے ہیں تو کچھ بچے شرارت بھی کرتے ہیں جس لب بھی ہوتا ہے جمعہ کی نماز میں کئی لوگ لاتے ہیں تو اگر آگے کھڑے ہوتے ہیں تو بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے لانا چاہیے دیکھئے بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے اور یہ بہت ہی انتہائی اہم تربیتی پہلو ہے بچوں کی اس سے تربیت ہوتی ہے انہیں مسجد کے اندر لانا چاہیے مسجد سے انہیں روکنا نہیں چاہیے بلکہ انہیں مسجد کے اندر کوشش کر کے لانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کو کئی ایسے واقعات ملیں گے جن سے آپ کو صاف طور سے پتا چلے گا کہ اس زمانے میں بھی بچے مسجد میں آتے تھے بچوں کے گارجین بچوں کی ماں بچوں کو مسجد میں لے کر کے آتی تھی آپ کو روایت یاد ہوگی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بچے کے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مختصر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اس لیے مختصر کر دیا کہ وہ بچہ اس کی ماں کو ڈسرب کر رہا ہے اور بچہ تکلیف اور پریشانی میں ہے تو آپ نے نماز کو مختصر کر دیا اس سے صاحب پتا چلا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لائے جاتا تھا اسی طرح سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے وقت اپنی بیٹی کی بیٹی امامہ امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہمہ کو نماز میں اپنی اپنے گود میں اٹھا لیتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھا لیتے جب سجدہ کرتے تو نیچے بٹھا دیتے اسی طرح سے ایک واقعہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے اور وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ سجدے میں گئے تو پیٹ پر سوار ہو گئے اب سوچئے پیٹ پر سوار ہونے سے زیادہ ڈسٹربنس اور کیا ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کیا سجدہ لمبا اس لئے کیا تاکہ وہ کھیل کے فارغ ہو جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ بتایا کہ تاکہ یہ فارغ ہو جائیں تو ان کی ریایت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا تو خلاصہ یہ کہ بچوں کو مسجد لانا چاہیے اس سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے اس سے بچے دین سے قریب آتے ہیں اس سے بچے نماز پڑھنا سیکھتے ہیں بچوں کے دل میں نماز کی دین کی مسجد کی محبت پیدا ہوتی ہے تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ بچوں کو مسجد سے قریب کیا جائے نہ یہ کہ بچوں کو اس بات کا بہانہ بنا کر کے کہ بچے ڈسٹرب کرتے ہیں ان کو مسجد سے دور کیا جائے اگر بچے ڈسٹرب کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں چاہیے کہ بچوں کو تعلیم دیں ان کی اچھی تربیت کریں گھر میں ان کو سکھائیں مسجد لے جانے سے پہلے کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد میں ایسے رہنا چاہیے تو جس طرح ہم بچوں کو دوسری چیزیں سکھاتے ہیں تو یہ باتیں بھی بچوں کو سکھائیں اگر یہ ساری چیزیں ہم کر کے لے جائیں گے تو بچے انشاءاللہ کم سے کم ڈسٹرب کریں گے اور اس کے باوجود بھی اگر بچے ڈسٹرب کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے نبی صاحب کا ابھی ہم نے واقعہ بیان کیا اس میں بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں تو کیا اللہ کے نبی صاحب نے ان کو مسجد سے بھگا دیا نہیں اگر وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں تو پہلی بات تو ان کی تربیت کی جائے تاکہ کم سے کم جو ہے وہ شرارت کریں اور اگر تھوڑی مولی شرارت کرتے بھی ہیں تو بچے ہیں بچے تو بچے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے جو مسجد کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے بچوں کو پیچھے کر دیا جائے بچوں کی سف جو ہے سارے بچوں کو اکٹھا کر کے پیچھے کر دیا جائے یہاں تک کی بعض لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ وہ مسجد میں خود تو لیٹ سے آئے اب کوئی بچہ پہلے پہنچا ہوا ہے پہلی سب میں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں یہ جائز ہی نہیں ہے یہ حرام ہے یہ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہے مسجد کے بارے میں ایک قائدہ ہے کہ مسجد میں جو پہلے پہنچا جس جگہ پر بیٹھا وہ جگہ اس کی ہے چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو اگر آپ کو اگلی سب میں رہنے کا اتنا شوق ہے اور ظاہر ہے شوق ہونا چاہیے پہلی سب کی فضیلت ہے تو اگر آپ کو فضیلت پانی ہے تو آپ پہلے آئیے اگر کوئی بچہ پہلے پہنچا ہے تو وہ بچہ اس فضیلت کا حق دار ہے اس جگہ کا حق دار وہ بچہ ہے لہٰذا اس بچے کو ہاتھ پکڑ کر کے آپ پیچھے نہیں کر سکتے تو پہلی بات تو یہ ایک آپ حرام کام کر رہے ہیں دوسری بات یہ دوسری خرابی اس میں یہ ہے جی کہ اگر بچہ آپ کے بگل میں کھڑا ہوا ہے ہر بچہ اپنے باپ کے اپنے گارگین کے بگل میں کھڑا ہے تو انشاءاللہ وہ شرارت کم کرے گا آپ اس کا خیال لکھیں گے لیکن اگر سارے بچوں کو مسجد کے سارے بچوں کو اکٹھا کر کے آپ نے ان کی ایک الگ سب بنا دیا یا ایک سائیڈ میں سارے بچوں کو کر دیا تو آپ سوچئے کہ ان کی شرارت کی کیا کہتیت ہوگی اس وقت اور اسی لئے مسجدوں میں جب سارے بچے اکٹھا ہو جاتے ہیں تو شرارت اور شور سرابہ اور زیادہ ہوتا ہے لہٰذا اس اعتبار سے بھی مناسب یہ ہے کہ بچوں کو الگ الگ کھڑا کیا جائے ہر آدمی جو اپنا بچہ لے جائے اپنے ساتھ میں اس کو کھڑا کرے تاکہ بچہ کم سے کم شرارت کرے یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو بچوں کو ہاتھ پکڑ کر کے پیچھے کر دیتے ہیں وہ استدلال کرتے ہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی اوکم آقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑے ہیں عقل مند ہیں ہشیار ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں یعنی امام کے قریب کھڑے ہوں اسی طرح سے ایک حدیث ہے کی بچوں کی صف پیچھے بنائی جائے بڑوں کی صف آگے بنائی جائے بچوں کی صف پیچھے بنائی جائے اس کے بعد عورتوں کی سب بنائی جائے اب اس حدیث سے وہ یہ غلط مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ بچہ اگر پہلے بھی آیا ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کر کے پیچھے کر دیا جائے اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لوگ بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے آئیں اور امام کے پاس کھڑے ہوں جو پڑے لکھے لوگ ہیں اگر امام کوئی غلطی کرتا ہے نماز میں تو اس غلطی کی صلاح کر سکیں ایسے لوگ پہلے آئیں اور آگے کھڑے ہوں لیکن اگر وہ لوگ پہلے نہیں آتے ہیں تو پھر انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بچوں کو وہاں سے پکڑ کر کے وہ پیچھے کر دیں ہاں اگر مان لیجئے مسجد کے اندر سارے لوگ ایک ساتھ پہنچے پوری ایک جماعت پہنچی ساتھ میں اب ہم کو سب بنانا ہے اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہو کہ بڑے لوگ آگے کھڑے ہو جاؤ بچے لوگ پیچھے ہو جاؤ لیکن اگر کوئی بچہ پہلے آیا ہوا ہے تو اس کو پیچھے کرنا اس کے ساتھ زیادتی ہے یہ جائز نہیں ہے جزاک اللہ خرشک جی توصیف صاحب یہ بھی ایک سوچ ہے کہ جیسے بچے اگر پیچ میں کھڑے تو ان کے ساتھ جماعت پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں دائنے سائیڈ یا بائنے سائیڈ کے کونے میں کر دیتے ہیں بچے کو یہ بلکل غلط سوچ ہے یہ بلکل غلط سوچ ہے کہ بچے اگر درمیان میں کھڑا ہے تو جو ہے سب پوری نہیں ہوتی ہے بلکل نہیں بچہ جہاں جگہ پایا ہے وہاں پہ کھڑا ہوگا جس طرح سے بڑا ہے بڑے کی نماز سہی ہے اسی طرح بچے کی بھی نماز سہی ہے